السلام علیکم ورحمت اللہ بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا اس کو اس کے جو انسینہ میت کو کانہ دے سکتا ہے کیا اس کو قبر میں اتار سکتا ہے کیا نکاح ختم ہو جاتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تمام سوالات کے جوابات صرف اس ایک ویڈیو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں دیکھیں اگر عورت فوت ہو گئی ہے تو شوہر اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بیت کو کانہ بھی دے سکتا ہے جب غیر محرم کانہ دے رہے ہیں تو شوہر کیوں نہیں دے سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے قبر کے ادھر اگر کوئی محرم نشیدار موجود نہیں ہے محرم کون ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا بیٹا ہوتا ہے والد ہوتا ہے بھائی ہوتے ہیں اگر یہ موجود ہے تو وہ یہ اتارے اگر نہیں ہے تو پھر خاوید اتار سکتا ہے لیکن اس کے لئے فقہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کو بیوی نے اس کو ہاتھ نہ لگائے اب آپ کہیں گے بھائی کیسے ہاتھ نہیں لگائے تو کیسے اتاریں گے بھائی آپ سب کو پتا ہے کہ مید کبر میں اتارا جاتے ہیں تو درمیان میں رمال دکھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے ذریعے سے اس کو مید کو کبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے اب آتی ہے بات مرد فوت ہو جائے تو کیا اگر مرد فوت ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ عورت اپنے جو اس کا شہر ہے اس کا نکاح ختم نہیں ہوا ہے اس کا نکاح ختم کیوں نہیں ہوا ہے اس کا نکاح کم ختم ہوگا جب عدت پوری ہوگی جب عدت پوری ہوگی اس وقت نکاح ختم ہوگا عدت پوری ہوگی نکاح ختم ہوگیا اس وجہ سے فقہ فرماتی ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو اگر کوئی نہلارے والا موجود نہیں ہے تو بیوی شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے نہلا سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ جب تک جو انصر عدت رہتی ہے تو عورت اس کے نکاح میں رہتی ہے جیسے عدت ختم ہو جاتی ہے نکاح سے نکل جاتی ہے اب عدت کے بعد وہ عورت کے جو نکاح کر سکتی ہے اگر کوئی نہلارے والا موجود نہیں ہے تو عورت اس کو غسل بھی دے سکتی ہے بلکہ لیکن مرد دیکھ سکتا ہے ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھ سکتے ہیں کندھا بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے تو قبر وہ مہارم رشتہ دار اتارے اگر شور اتار رہے تو اس کے جسم کو ہائی ٹیش مت کریں تو اگر انشاءاللہ دونوں بیوی بیوی نیک ہوئے تو جنت کے درلت اللہ ان دونوں کو پھر دوبارہ بیوی بیوی بنائیں گے اور اس عورت کو جنت کی عورتوں کا ہروں کا سردار بنائیں گے دعا ویاد رکھیں